ایسا جو مہبان شخصیت موجود ہیں حضات حاضرہ پہ بڑی گہری نظر ہے ملکی اور غیر ملکی خبروں پر بڑا عبور حاصل ہے محصص موجود ہیں تیزیہ کار محترم جناب چودری خادم علی مان لکھا سلام علیکم سلام جیو علیکم السلام مصروفیت کے باوجود آمد کا شکریہ آپ نے وقت نکارا پرورم میں شرکت کی چلتے ہیں اخبارات کی جانب سب سے پہلی خبر جو اخبارات کی زینت بنی مہنگائی میں کمی کا دعوی شرح سود کم ہونے کا اندیا دے دیا وزیراعظم صحت اور تعلیم کا نظام بھی بہتر کرنے کے لیے پرعظم ہے اور یہ وزیراعظم کے اجلاس اور جو کابینہ کروائی ہے اس حوالے سے کابینہ کے اجلاس کیسے دیکھ رہے ہیں جی مہنگائی میں کمی کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے اور واضح طور پر انہوں نے شرح سود کم ہونے کا بھی کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحی بہت شکریہ رانا صاحب یہ پڑھنے میں سننے میں عوام کو تسلی دینے کی حد تک تو یہ الفاظ جو ہم پرائم نیسٹر کے بہت اچھی ہیں اور یہ آج سے نہیں شروع سے پور عظم ہیں پرائم نیسٹر دیکھ کر جو گراؤنڈ ریالٹی ہے جو ہر پروگرام میں ہم بتاتے ہیں کہ جو ملک ساڑھے چھے عرب یومیاں بیاج دیتا ہو سود دیتا ہو اس ملک کے لیے یہ الفاظ پھر کرزہ بڑھتا جا رہا ہو یعنی کہ جب گورنمنٹ ٹیک آور کی پی ٹی آئی نے تو پچانمیں عرب ڈالر کرزہ تھا ابھی ایک سو پانچ عرب ڈالر سے تجاوز کر چکے اگر اس وقت ساڑھے چھے عرب یومیاں دیتے تھے تو آج تقریباً سات عرب روپیہ یومیاں بیاج دیتے ہیں یعنی کہ جب یہ بیاد دیتے ہیں پرائم منسٹر یا کوئی بھی منسٹر ہے تو وہ ہمیں بتائیں کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے پھر ہمارا جو بجٹ بنتا ہے پرائم منسٹر خود بڑی ٹٹیل میں یہ بتاتے ہیں چار ساڑھے چار ہزار ہماری آمدن ہے ساڑھے سات ہزار جوہاں وہ ٹوٹل ہمارا خرچ ہے یعنی کہ ساڑھے تین ہزار ہم پہلے سے جوہاں وہ نیچے یعنی کہ آمدن کام ہے خرچ زیدہ ہے ادار مانگ مانگ کر بھیگ مانگ مانگ کر جوہاں ہم بجٹ تیار کرتے ہیں یہ ایک ہی طریقہ جو پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جتنے کریپشن کلوب کے میمبر دیتے ہیں ہیں اگر ان کے اوپر سعودی طرز کا مادل لگا کر ان کو لٹکایا جائے اور ملک کا لوٹا ہوا سرمایہ واپس لیا جائے تاکہ وہ کردے سے جان چھوٹے جو یعنی تو آپ مادلہ صاحب بار بار کہتے ہیں تو کیوں نہیں ہوتا یہ دیکھیں کرنا کون کرے کرے کون میں نے بتایا کہ یہ کریپشن ایک جو نالا نالا کریپشن کا یہ بہت سی چھلواروں سے گزرتا ہے نہیں ان باتوں سے آپ کو لگتا ہو جائے گا کس ہے ان باتوں سے یعنی آخر کون ہے کوئی ذمہ دار تو ہے وہ جو بھی ہیں وہ اپنی جگہ حکومت اگر دعوے کرتی ہے کہتی ہے اور جس سے آپ مخاطب ہوتے ہیں اگر وہ نہیں کرتے تو وجہ کیا ہے ہوا کیا ہے میں وجہ یہی بتاتا ہوں کہ جو کریپشن کا نالا نا کہ ایک بھائی پی ٹی آئی میں ایک نون میں کوئی رشتے دار پیپل پارٹی میں وہ کے بچے کی شادی کی بیروکریٹ اس کی کسی جدیشری میں کسی کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں یہ نالا ایسے جال بنا ہوا ہے کہ اگر یہ کریپشن کے دالے کو پرائیم نیسٹر یا کوئی بھی ادھارہ کھنچنے کی کوچھ نہیں کرتا ہے تو بہت چیز شلوار ہے جو انہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ باتیں کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے نہیں مسئلہ حل ہو جائے جس بات کا آپ کو حل نہیں نظر آتا آپ کو رائے کیسے نہیں آپ دیکھنی تھے کہ جتنے مافیا جتنے کریپشن کلاب کے ممبر وہ انجائے کر رہے ہیں وکٹریوں کے نشان بنا رہے ہیں اور سٹیٹ کو وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں اس ملک کا بسیدہ بدبودار نظام اس مافیا کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا نہیں اگر یہ نظام نہیں بگاڑ پاتا تو نظام بنانے والے کون ہے نظام چلانے والے کون ہے حکومت کیا کر رہی ہے رانہ صاحب وہی ہیں جو اس نظام سے انجائے کر رہے ہیں جو مراد تھا رہے ہیں جو روڑ پتی سے کروڑ پتی بن گئے ہیں جو جب الیکشن میں آتے ہیں تو ان کے ساسے دیکھو جب ان سے منی ٹریلیں پوچھی جاتی ہیں تو منی ٹریل نہیں ملتی پھر لندر کے فلائڈ کو جہاں مل جاتے ہیں کوئی کسی ملک میں چلا جاتا ہے کوئی کسی ملک میں کیوں یہ آداروں کو نظر دی آ رہے ہیں کیوں پائے نہیں تو جواب دے نہیں ہے حکومت آپ کو نہیں لگتا حکومت کیا حکومت کیا کرے حکومت وہ تو پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو مطالبہ کرنا چاہیے جب وہ پکڑاتے ہیں وہ آدارے چھوڑ دیتے ہیں جب آدارے چھوڑتے ہیں تو پھر آداروں کا بھی جو ہے نا صاحب تو کوئی کرے نا لیکن ادارے تو اپنے پروٹوکول کے تحت کرتے ہیں یعنی میں ادلیہ کے حوالے سے کسی فیصلے پر کوئی کردگن نہیں ہے میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ آپ کی رائے محترم آپ کی رائے محترم کوئی ادارہ عزیز نہیں میں پہلے بار بار کہہ چکا ہوں کہ اگر اس مافیا کو کوئی این ارو دیتا ہے دیل کرتا ہے ان کے ساتھ دیل دیتا ہے ان کو تو وہ سب سے بڑا گدھار ہے کون بائیس کروڑ عوام جن کو پینے کا ساپ پانی نہیں مل رہا وہ بلک بلک کریں ایک ایک لمحہ جو اور وہ گزار رہے ہیں اور اس مافیا کیا پروٹوکول دیکھیں ان کی حالات دیکھیں ان کی وکٹریوں کے نشان دیکھیں چلیں میں سوال کی طرف آتا ہوں یعنی وہ جو مہگائی میں کمی کا دعویٰ کر رہے ہیں وزیراعظم آپ اس سے متفق نہیں ہیں تو آپ کو کیا لگتے ہیں پہلی حکومتیں تھی ان میں اور اس میں فرق کیا ہوگا پھر فرق یہ تھا کہ وہ باہر سے کرزہ لیتے تھے سب سیٹی وہ بھی چاند لوگوں کو چاند لوگوں کو دیتے تھے اور کرزے کیا باہر اس ملک کے اوپر لگ جاتے تھے اگر انہوں نے بھی کرزے لے لے کر یہ کوئی پوراظم بنڈا ہے یہ پوراظم ایسے نہیں یہ سعودی طرز کا مارد تمام ملکوں میں تو پرائیم نیسٹر کیا ہے چینہ سے جا کے سیکھتے رہے ہیں سعودی عرب سے سیکھتے رہے ہیں ملیشیا سے سیکھتے رہے ہیں کہ کیسے جو ان کریپشن کے اوپر آپ نے کابو پایا کیسے کریپشن کلاب کے مبروں کو آپ نے سزائے دی اسمبلی میں جو پہلا جہا تھا فہد چودری وہ وزیر اطلاع تھا جب وہ کہتا رہا ہے کہ سعودی سے پوچھا کونڈ پتایا بھی ڈیڑھ سو شزادہ پکڑا پچھتر کو ناشتے کے بعد الٹا لٹکاتے تھے پ پچھتر کو شام کے کھانے کے بعد اور مال واپس آیا دنیا کی تاریخ ہے غریب غریب ممالک نے پیسہ جو ان واپس لے آئے ہیں اور یہ اتنے بڑے عدارے کو نیب ہے کوئی ایف آئی ہے کوئی پلیس کو کریپچن ایٹی کریپشن سے بڑے عدالتیں یہ کسی کو نظر دی آ رہے ہیں کہ جب ان کے احلات ہیں جب شروع کیا ہے سیاست ان لوگوں نے تو ان کے جو ہے نا ساسے دیکھیں نا کہ ان کے گھر دست دست مدلے کے گھر تھے ابھی ان کے دست دست بلکل میں جو ہے نا ہم پہر ہے آپ کے جذبات آپ کی رائے محترم و کرم لیکن کیوں نہیں ہو پا رہا میں تو یہ پوچھ رہا ہوں اگر وزیراعظم کہتے ہیں وہ کمی کا دعویٰ کر رہے ہیں کیوں آپ کو نہیں لگتا وہ شراسود کم ہونے کا اندیا دیتے ہیں کیوں آپ کو نہیں لگتا بہتری کیوں نہیں ہو پا رہی تو تبدیلی آگئی نا آج بھی امید ہے آج بھی اوام اس کے ساتھ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پرائیم میریسٹر پورظم ہے لیکن بدبودار نظام اس کو سپورٹ نہیں دے رہا کون بدلے گا بدلے گا جب بدلنا ہے مجھے بتائیں طاقت کس کے پاس ہے اگر پانچ سو کا چور پانچ سال جیل میں رہ سکتا ہے تو یہ ترے ترے بگر بچ وہ کس طریقے سے پارا آگے پھلتے ہیں یہ کس طریقے کا نظام ہے یہ گریب بندہ تو سوال کرتا ہے نا کہ ایک بیمار وہ بات آتا ہے یہ ہزاروں کی طرح آدمی ہے جنوب میں بیمار ہے یہ وہی گریب بندہ ہے جس کے لیے کمپین چلائی جاتی ہے یہ وہی گریب بندہ ہے جس کو سلوگن سنائے جاتے ہیں یہ وہی گریب بندہ ہے جس نے دعوے سنے ہوئے ہیں یہ وہی گریب بندہ ہے یعنی جو دعوے ان سے کر رہا ہے جواب بھی تو انہیں دینا ہے آخر کیوں نہیں ہو پا رہا یہ ہو پانے کا جو سوال ہے نا یہ بار بار میں کہتا ہوں کہ ٹوئٹی یا ٹین پرسنٹ حکومت کا رول ہوتا ہے باقی ادارے یعنی وہ دس پرسنٹ کے لیے بوٹ دیا جاتا ہے دس پرسنٹ کے لیے بوٹ دیا جاتا ہے وہ دس پرسنٹ کی طاقت کی بیس پہ یہ کہا جاتا ہے کردہ ستم کرنے گا یہ اتنا بدبودار ہو چکا ہے نظام کہ اس کو صحیح کرنے میں عمران دیکھو نا خود اپنی پارٹی کے اندر ان کے دیکھیں یہ آگے آپ جو سوالات کریں گے تو پارٹی میں کیا کہے کلاب چلی میں آگے چلتا ہوں کیونکہ مہنگائی کی بات تو رہی ہے کمی کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے کل قومی اسمبلی کا اجلاس بھی تھا اجلاس میں بہت ساری گفتگو ہوئی اس گفتگو میں ایک گھونچ رہی شگر چینی کے بہران کے حوالے سے شگر مل کے حوالے سے جانگیر ترین کی شگر مل میں کتنی چینی موجود ایوان میں بحث اپوزیشن رکن نے رہنما پی ٹی آئی کو زخیرہ اندوز کہہ دیا لیکن کیوں کہہ دیا وہ کیوں کہ رہنما پی ٹی آئی نے ہی پہلے اظہار کیا اور اس کے بعد انہوں نے بولا کہ اگر یہ صورتحال ہے تو شاید مجھے بات یہ ہے کہ زخیرہ اندوزوں کے اوپر چھاپے لگا رہے ہیں حکومت تیم میں تشکیل دے دی ایک بندہ خود اعلان کر رہا ہے جانگیر ترین کا نام لے دے نا میں نے اعلان کر رہا اسمبلی میں کھڑے ہوئے وہ خاتون نے خود بولا پی ٹی آئی رہنما جانگیر ترین نے خود کہا کہ بیس ہزار ٹان جو چینی ہے وہ سکتی سیور روپیز کے اوپر میں دیتا ہوں یعنی کہ اس کے پاس بیس ہزار ٹان ہے نا تو زخیرہ اندوز تو وہ بند گیا نا یہی تو جملہ انہوں نے بولا نون ابھی مجھے اس کے بعد ادارے کذہر ہیں وہ پرائیم نیسٹر کی طرف دیکھے گئے ادارے کس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ جب ایک کرمینل کو پکڑ دیں زخیرہ اندوز کو پکڑ دیں تو ادارے کا حس ہو گئے ہیں وہ انتظار کرے گے کہ پرائیم نیسٹر کہے یا کمینسٹر کہے کسی بھی قسم کا اگر کو معافیہ ہے تو ادارے کسی کی جو ہے وہ پرمیشن کے پواد نہیں ہوتے ادارے ادارے عوام کو جواب دے نہیں عوام کو حکومت جواب دے ہیں بارلہ صاحب عام آدمی کو تو حکومت جواب دے اور وزیراعظم نے تو اپنا ادراک بھی بتا دیا فہم بھی بتا دی کہ ان کے ادراک میں ہیں وہ نام تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ نام کی اگر گونچ ہوتی ہے تو وزیراعظم کلیئر کر دیں گے میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ وہ چڑھاتے ہیں کیونکہ مافیا کا ذکر صدر نے کیا مافیا کا ذکر وزیراعظم نے کیا ہر بندہ کرتا ہے نا اور انہوں نے واضح طور پر بولا کہ وزیراعظم نے تو بولا انہیں معلوم بھی ہیں وہ نام کیا دیکھو میں جو بار بار کہتا ہوں کہ یہ ستر پرسنٹ یہ باہر سے نون سے پی پی سے کاف سے ایم کے ایم سے یہ جو حکومت کے حصے دار بنے بیٹھے ہیں ٹھیک دار بنے بیٹھے ہیں آ کر تو یہ ان کی ٹریننگ تو پرانی ہے نا میں پہلے پچھلے پروگرام میں کہا گیا کہ جمہوریت کا معنی پاکستان میں کریپشن ہے کریپشن کے بغیر ہر بندے کو نظر آتا ہے کہ دس کروڑ پانچ کروڑ پندرہ کروڑ رپیہ ایک ایم این ایک اپنی کانسیکونسی میں لگاتا ہے کیوں وہ کئی دی سیٹر کھولا اس رہے یہ جتنے منسٹر ایم این ایس سینیٹرز ان کے گاؤں میں جا کے دیکھیں کوئی ڈسپینسری فری کیے مجھے کوئی بدہ بتا دے یہ اتنی اگر حتم تائی بن کے بیٹھے ہیں جو کیسے بنتے ہیں یہ اگر کوئی پانچ کروڑ لگاتا تو پانچ ارب بنانے کے لیے دس کروڑ لگاتا تو دس ارب بنانے کے لیے بیس کروڑ لگایا گا تو بیس ارب بنائے گا اس ملک کو نوچائے گونے یعنی یہ جو آپ ایک طریقہ کار بتا رہے ہیں اس طریقہ کار سے تمام جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کے سربراہان بھی واقف ہوں گے یہ جب واقف کیا وہ ان کے حالات ہی آپ دیکھتے ہیں ان کے حالات سامنے نظر آتے ہیں وہ لوگ کہ امپائر کس کے ہیں کسی قریب بات بھی کہ امپائر اب آئے سیاستان بیروکریسی اور یہ جتنے بھی یہ بڑے بڑے عدو کے اوپر بڑے بڑے اداروں میں بیٹھے ہیں انہی کے امپائر اور انہی کی جائداتیں آپ دیکھیں آپ کس طرح دے رہے ہیں اس کو یہ جو ایوان میں گفتگو ہوئی جو بحث ہوئی دیکھو حقائق بیٹنگ یعنی میں بات بھر کہتا ہوں کہ اداریں خدا کا خوف کریں اس وقت سے ڈریں آج تو یکم کو ان کو ترہائیں سیلریز وہ بینکوں سے آ جاتی ہے نیشنل بینک سے اگر یہی طریقہ یہی رفتار لیں کہ ملک کو لوٹ کر جو لوٹے رہے ہیں وہ باہر لکھے اگر چلے جائے گے تو یہ ترہا کہاں سے آئے گی ان کو آج تو اگر کوئی ریٹائرمنٹ ہوتی کسی کی کسی کو پلارٹ ملتا ہے کسی کو بگلا ملتا ہے کسی کو مربع لاٹ ہوتے ہیں خدا کا خوف کھائیں اس وقت سے کہ جب یہ زمین ختم ہو جائے گی پھر کہاں جاؤ گے کرزہ لینے والے باہر کے ملک آپ کے دھلیس کے اوپر آ کر بیٹھ جائیں گے ابھی دیکھو جب حکومت ٹیک آور کی ہے تو آ کر یہ باہر سے کرزہ لانے تھی پی ٹی اے کی حکومت تو ملک دوالیہ ہو جاتا دیکھتا دوالیہ کرنے والوں کا انجام تو آپ دیکھیں وہ انجائے کر رہے ہیں وہ باہر بیٹھے ہیں کوئی جب در میں یہاں کون کی وہ کلچ پلیٹے نیچے اوپر تھی لیکن جب حکومت میں نہیں تھی یا کوئی بھی حکومت جب حکومت میں نہیں ہوتی اس وقت تو یہی کہتی ہے کہ نہیں لیں گے کرزہ کرزہ دیکھو نا کرزہ میں کہتا ہوں کہ پچانمیں عرب ڈالر ساٹھے چھے عرب یومیاں بیاج کون کہتا نہیں لیں گے یہ بار بار لیں گے اس وقت تک لیتے رہے جب تک بلٹے رو کو اٹھا لٹکا کے مال نہیں نکالا جائے گا بار بار لے گا یہی امیران خل لے گا تو پھر وہ جو بیان ہوتے ہیں کہ دو دن میں واپس بھی کر دیے جائیں گے وہ کیا ہیں واپس واپس کرتے رہا اداروں نے نہیں کرنے دیئے پرائیم نیسٹر چاہتا تھا کہ مافیا کو مت چھوڑا جائے پرائیم نیسٹر کو دو دن میں مل گئے تھے بھائی وہ پارٹ اینڈ پرچل ہے یہ ادارے جو چھوڑتے ہیں وہ حصہ دار ہے نہیں نہیں آپ کوئی انجائے کرتے ہیں مرات انجائے کرتے ہیں آپ کو یہ لگتا ہے دو دن میں مل گئے تھے وہ کردے نہیں کردے تو کیونکہ دعوے تو دو دن میں دو گینٹے رانہ صاحب بہت ہے دو دن دو دور کی بات ہے غریب بات بھی اور آئی ایم ایف سے ڈیل کے لیے تحہیر کیوں ہو گئی میری رانہ صاحب بات سنی کہ ملک میں اگر ایک غریب بات بھی تھانے میں جاتا ہے تو ایک گینٹے سے پہلے ریکووری ہوتی ہے اس کی چھترول ہوتی ہے تھرڈ ڈگری کا استعمال ہوتا ہے اس کے اوپر تو ان کے ساتھ پروٹوکول ہوتا ہے جب پروٹوکول اے سی ایر کڈیچر لگے گے تو یہ دس دن کیا دس سالوں میں بھی جو ہے ایک پائی واپس ہی لاسکے گے کیسے لائے گے نہیں یہ جو چینی بہران ہے جو ڈام آ رہے ہیں جس پہ بحث ہو رہی ہے ہر قسم کا بہران اس ملک میں جاری دے گا جب جزا اور سزا کا سلسلہ ہی ختم کر دیا آپ نے گھٹیرو کو آپ نے بھر بھی دیا تو یہ پی ٹی آئی رہنما ہے پی ٹی آئی پاکستانی نظام کی بات کر رہا ہوں پی ٹی آئی میں آپ کی باتوں سے لگتا ہے یہ نظام ٹھیک ہی نہیں ہو کیونکہ میں آئی اوسی کا قائل نہیں ہوں نامی اوسی کو فرہ میں کہتا ہوں پھر کون ذمہ دار ہوگا کیسے کمزوریاں ختم ہوں گی ٹائم لگی کتنا ٹائم کوئی دورانیاں تو ہوگا کوئی دورانیاں کوئی دیکھو آج اگر عبران خان پرائم نیسٹر ہے تو عبران خان کسی کی سپورٹ نہیں کرتا لیکن ادارے جو ہے دارے خود پیریفیچری یہ ساتھ جنہوں نے پکڑ دیں پکڑ کے بند کرنا ہے پھر جن کے آگے پیش کیے جاتے ہیں اگر وزیر اعظم بلکل نیٹ اینڈ کلین ہے کوئی کرپشن نہیں کوئی قدگن نہیں اور میں بھی اس پر پوری طرح آپ کے ساتھ ہوں ٹھیک ہے لیکن اگر وہ کچھ نہیں کر پا رہے تو کسی حد تک یہ بے بسی نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں کہ حضار نہیں ہے کون کہتا بے بس نہیں ہے وہ تو پھر آپ اگر وہ نظام آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نظام ایسے ہی جلتا رہے گا ابھی یہ جو فنڈ جارے لیکن میں تو نہیں سمجھتا وہ بے بس میں میں نے کوئی فنڈ دے رہے ہے نا یہ بھی نون لی کے کچھ جو ہے نا وہ ایم پی از بلے کس لیے رشوت دو پیسہ دو پارٹی چھوڑیں گے اس بلک میں یہی نظام ہے وہ فنڈز دیئے فنڈز دے کر ان کو فنڈز کھاتا گوڑنے گے مارلہ صاحب میں اس گفتگو کے حق میں تو نہیں ہوں کہ اس قسم کی گفتگو کی جائے لیکن پھر بھی مجھے ایک بات بتا دیں یہ سیاستدانوں کی تنخواہ کہاں سے آتی ہے کہاں سے آتی ہے اس گریب عوام کا حق نہیں ہے اس کو اپنے تبدیل نہیں کرنا اس کو یہ کہہ کے آپ ٹال دیں گے کہ ادارے نہیں کرنے دیتے بلکہ ایون اداروں کی طرح کہاں سے آتی ہے اب یہ بتا دیں گے دونڈی کو دو تہائی اکسریت ملی دو دو وہ کر سکتی تھی سارا کچھ دیکن انہوں نے اپنے امپائر بنانے تھی اپنی جائداتیں بنانی تھی وہ ان کے امپائر دیکھیں اور ان کے جو ہیں وہ کارے کرتود دیکھیں اس ملک میں تباہی کر دی اگر یہ عمران کے اوپر ہم بات کرتے ہیں تو عمران کے ساتھ یہ کافلیک ان کے حصے کا ان کو پھند رہا تو ان کی برزی کی پوسٹر یہ تو آپ کہتے ہیں وہ موجود تو ہیں نا وہ موجود تو ہیں نا حکومت کے ساتھ ہے نا حکومت بہت معنی ہے حکومت میں بہت معنی ہے اتحادی بہت معنی کیا بات کرتے ہیں کافلیک کے لیے کیا کہتا تھا یہ جو دریوں کے لیے تو پوچھیں ان کے ساتھ نہیں بڑے ڈاکو حکومت کے ساتھ نہیں ہے حکومت کے ساتھ نہیں ہے بناتے ہوئے یاد نہیں ہے اب آپ میں آپ کو جانتا ہوں آپ بہت بڑے سپورٹر رہے ہیں لیکن کیا نہیں جانتے تھے اس وقت بات یہ ہے کہ جانتے تھے لیکن وہاں نے جترہ اس کو طاقت دیا اترا مقام کر رہا ہے صحیح اور سے سمجھ دو بڑھ کے کر رہا ہے بڑھ کے کر رہا ہے لیکن نظام آپ کیوں بے بس سمجھتے ہیں بہت لے گا نظام اگر تبدیلی کا نارا ہے جو کہا گیا ہے وہ ہوگا چیرمن نیب کی بات کئی دفعہ ہم کر چکے ہیں کہ جن کا کن کا پائنٹ ہی ہے کن کا پائنٹ ہی ہے وہ تو دور ہے جس دور میں پائنٹ ہونا تو اسی دور میں ہے کہ اگر جن لوگوں کے اوپر بڑے بڑے امپاریو کے کیس ہوں منی لانڈرک کے کیس ہوں اور وہی اپانڈ کر رہے ہوں ایک تھاندار کو بجے بتاؤ وہ تھاندار کیسا ہوگا کس طریق یہ کہا ہوگا وہ انہوں نے اپنی برزی کے بتایا میں نے کہا کہ سوالات کی بھرمار ہے اگر میں اس طرف جاؤں گا تو آگے چلے جاتے ہیں اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس گندم کی امدادی قیمت کے تائین کا معاملہ موخر پاور ڈویجن کے لیے بیس ارب کا ریلیف پیکج منظور اب یہ گندم کا بھی بہران تھا چینی کا بھی بہران تھا بہرانوں کی ایک الگ فیرست ہے اجلاس بھی جاری ہیں احکامات بھی جاری ہیں اور امدادی قیمت کے تائین کا معاملہ موخر ہوا ہے پاور ڈویجن کے لیے بیس ارب کا ریلیف پیکج بھی منظور ہو گیا ہے تو آخر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اقدام آت تو ہو رہے ہیں دیکھیں پرائیو منسٹر جو ہے نا وہ چاہتے تو ہیں کہ ریف ملے ابھی حالیہ دو دن پہلے انہوں نے کہا کہ گیس اور بجلی کی پرائیسے جو وہ نہیں بڑھائی جائیں جب کیونکہ اتنے مہنگے کنٹریکٹ کیے ہوئے ہیں پچھلی حکومتوں نے وہ بالے جار بنایا ہوا ہے کہ نوبت وہاں تک آ جائے گی کہ بجلی نہیں بجلی اتنی مہنگی ہو نہیں کہ بندہ جلائے گا نہیں اس کو دیکھ کر باوجود اس کے پرائیو منسٹر نے کہا کہ گیس اور بجلی کی قیمت وہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کی قوت سے جو ہے نا قوت برداز سے بڑھ رہی آدائیگی نہیں کر پائیں گے اس لیے انہوں نے یہ جو لیف دیا نا پاور ڈویجن کے لیے یہ لیف دیں گے تاکہ عوام کو اسی دن کی بات ہے اوگرہ کی سمری میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ کوشش ہے لیکن وہی بات کہ یہ باہر سے کردہ لے گے سبسٹی دیں گے لیف دیں گے اور یومیا سات عرب سے لے کے آٹھ رب تک چلتا جائے یہ ماندلہ صاحب آپ ماشاءاللہ بڑی پڑی لکھی شخصیت ہے تو آپ کو شاید یہ پتا ہے وہاں سے آتا ہے ادھر جاتا ہے ایسے لگتا ہے یہ ہوتا ہے عام آدمی کا کسور اسی کو پی ایم نے مخاطب کیا تھا نا عام آدمی کو ٹھیک ہے اور اسی شام وہ فیصلہ تھا عام آدمی میں نے بتایا کہ دیکھو دو تین چیزیں یہ عام آدمی کا اب نام لیتے ہیں عام آدمی کے نام پہ کرزہ ملتا ہے عام آدمی کے نام پہ زکاة ملتی ہے یہ سارا کچھ ملتا عام آدمی کے نام پہ ملتا ہے ملتا ہے آپ کا یہ کہنا ہے کہ ملتا ہے خرچ میں ایک بڑا باریک سا نکتہ کلیر کر دوں عام آدمی کے نام پہ نہیں ملتا عام آدمی خود بھی دیتا ہے وہ تو لگیا جو باہر سے لیتے ہیں وہ دیکھو اگر مدرسہ نہ ہو بارال کیونکہ مہنگائی پہ ہم بات کر رہے ہیں جب ان کے نام کا لیتے ہیں تو ان کو ریلیف نہیں ملنا جائے وہ اوپر میں اگلے دن پڑھ رہا تھا بڑی پیاری بات ہے میں کر ہی دیتا ہوں تو ایک بندہ بینس لایا بینس تازی وہ دودھ نہیں دیتی تھی وہ بندہ بڑا پریشان کبھی کسی دکٹر کے پاس جائے کو ٹیکہ لگائے کچھ پھر دودھ نہ دیتی تیسے دنے ایک اور حکیم کے پاس پھر وہ یہ دنگ پڑھ کر اس نے بھلا یہ بینس کو بیج دیتا ہوں بیج دے جار تھا پھر انہوں نے پوچھاؤ یار جی نہیں بینس ہے اس کی مولا کیا کرو دودھ نہیں دیتی انہیں بولا یہ اس کا پیچھے کیا اس نے بولا کٹا انہوں نے بولا وہ کٹا کدھر باندھے اس نے مولا ساتھ ہی باندھتے یہ رسا کے درہ نمبر اس نے بولا کافی لمبی انہوں نے بولا خدا کے بندے کٹے کو سہد پہ باندھو یہ سارا دودھ تو وہ پھی جاتا ہے تو خدا کے واسطے جو کٹے ہیں نا یہ ملک کو نوچ گئے ہیں کھا گئے ہیں کردے ہڑپ کر گئے ہیں تو غریب عوام کے لئے تو تب بچے گا جب یہ کٹوں سے جار چھوٹے گی ڈیٹھ سال پہلے تک تو میں بھی یہ یقین رکھتا ہوں وہاں لیکن یہ ڈیٹھ سال کا دورانی ہے اس سے زیادہ ہو گیا ہے اب کیا صورتحال ہے اس پہ آپ ضرور لبکشائے کیجئے گا میں آگے بڑھتا ہوں وبائی امراض پاکستان میں کرونا کا ایک اور کیس فیپورٹ تعداد بیس ہو گئی چمن بارڈر کی بندشت افتان بارڈر پر ظاہرین کی سکریننگ جاری ہے اس کے ساتھ سن میں بھی کرونا کے تیرہ مریض زیر علاج ہیں ائرپورٹ پر کرنٹینہ قائم اور وزیراعہ کی حضائد پر بیمار افراد میچ دیکھنے نہ جائے کیونکہ پی سیزن چل رہا ہے اور آج وہاں پہ میچ ہوگا کراچی میں اسی طرح تعلیمی ادارے سولہ مارچ سے کھل جائیں گے وہ چھٹیوں بھی اسی کے بہا پہ کی جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حفاظتی اقدامات میں جاری ہیں مرزا وہاب کہتے ہیں کہ اقدامات وفاق کے اقدامات صفر ہیں کاش وزیراعظم خود صورتحال مونیٹر کرتے اور ہوائی اڈڈوں پہ جو سکریننگ کا جس کا ذکر ہوتا رہا ہے اس کے حوالے سے یوسف طالپور صاحب کل انہوں نے بھی ایوان میں یہ جملہ بولا ہے کہ میں خدا ہوں پچھلے ہفتے وہ سکریننگ کے نام پہ فارم پر کر دیے جاتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کروڑا جس کو عالمی وبا جو ہے نا اقرار دے دیا گیا ہے ہر منک میں تقریباً ایک سو انہیس ممالک میں پہنچ گیا ہے اور اٹلی میں کل پتہ چلا کہ ایک پاکستانی جو ہے بلکل پتہ ہے ورورت ورورت کا حصہ ہے کہ پاکستانی اٹلی میں پاکستانی جانبھاک جانبھاک ہو گیا تو یہ ہے کہ یہ بیماری تو ہے بیماری سے گبرانہ نہیں اس سے لڑنا ہے اُن لڑے کے فاسد ہمارے ملک میں جو سکریننگ کی عالت ہے یہ بیانات سے لوگ تنگ ہیں کہ بیانوں سے کچھ نہیں اور پوری عوام جانتی ہے کہ یہ بیان بلکل جھوٹ میں مبنی ہوتے ہیں یہ آپ جائے نا یہ سکریننگ اور پتہ چلتا ہے جہاں زیرون نکل گی سکریننگ یہ تو منشیات کو روک لی سکتے سکریننگوں سے یہ کرونا روکے گے یہ عذاب پاک سے دعا کرے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا لفظی گورہ باری کا جو ہے نا یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ ہر بندے کا فرض ہے حکومتوں کا فرض ہے اور ہر بندے کا اڈویجلی بھی فرض ہے کہ اگر کوئی انسٹیکسیں جیسے جو ہیں وہ چلائی جا رہی ہیں ابھی کمپینز اس کے اوپر عمل کریں پانی زیادہ سے زیادہ پیئے جس طریقے سے بتاتے ہیں کہ آپ نے اوپر جو خود توجہ دے ان حکومتوں کے اوپر ان سکریننگ سسٹموں کے اوپر یہ سب پاکستان کے داروں کا جو نظام ہے احتیاطی تدابیر آپ کے بس میں ہوں گی اگر کوئی متاثر ہو چکا یا جس کو تصدیق ہو چکی اس کو تو علاج کرانا ہے علاج تو پروائیڈ کرنا ہوگا نا حکومت کریں گے بلکل کریں گے حکومت کر بھی دیئی ہے پوری توجہ دے لیئی ہے اور اللہ کا کرم ہے دیکھو نا اور میرے خیال میں تو پوری کیا ضرورت سے زیادہ تو جو ہے ہر حوالے سے زفاق اور صوبے کے حوالے سے اللہ رب العزت کا خصوصی کر رہا اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ابھی کرونا پوری دنیا میں جی میں جیسے ایک بار میں پڑھ رہا تھا کہ برطانیہ نے کوئی تھرٹی نائن بلین ڈالر جو ہے تو اس سے بولے ہم خرچہ کریں گے اٹلی کہہ رہا تھائی کروں گا امریکہ کہہ رہا ہے کوئی آٹھ شاہر یا تین ارب ڈالر میں کروں گا چین سولہ ارب یعنی کہ مختلف ممالک نے اپنے فنڈ جو ہیں اس کے لیے نکال دی ہیں تو اسی چیز کو اگر آپ دیکھیں کہ یہ کرونا نے یہ حالت کر رہی ہے پوری دنیا کی تو قیامت والے دیر کیا منظر ہوگا یہ اللہ کے خوف سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک سے کیونکہ کمپیٹڈ اتھارٹی اللہ ہے یہ کرونا عشرونہ یہ وہ اس سے گبرانے والی بات نہیں ہے اللہ کو یاد کریں اور جو دعائیں ہیں آقا علیہ السلام نے بتائی ہوئی ہیں میں ان دعاوں کو صبح شامہ پڑے اور تین تین دعویٰ پڑے اور کئی دفعہ جو ہر جو ان سوچل میڈیا کو اوپر بتا رہے ہیں سارے اور اس کے اوپر یقین رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کرونا کچھ نہیں کرتا کرونا کچھ نہیں کرتا کچھ بہرانوں پہ بہران بھی کیا دعا دعاوں سے دعا دعا ہے تو ہے جو بتی ہو آپ کے پڑوز میں چہدہ ہے کتنی علاقتہ ہے کتنے کے حصہ ہے آپ کے اران کی کیا حال ہے دعا پڑوز میں یعنی دعاوں کا سمجھ نہیں نہیں سمجھ یہ اللہ کا خصوصی کرم ہے صحیح آگے جلتے ہیں ونگ کمانڈر نوان اکرم شہید کر نماز چنازہ ادا فرض کی ادائیگی میں جان قربان کی قریش کی تحقیقات کے لیے بورٹ تشکیل مادر وطن پر اپنی جان بار دینے سے بڑی قربانی کوئی نئی سپاہ سالار کا ونگ کمانڈر نوان اکرم شہید کو خراج عقیدت اور بلکہ پوری قوم کا سلام ہے تو یہ صورتحال ہے کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھیں بات یہ ہے اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقُونْ لِمِنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْبَادَ بَلْ اَخْيَاهُمْ وَلَا كِلَّةَ شُورُونَ کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کرو کوئی شہیدہ اور شہیدہ زندہ ہے شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات کہ اسی ہفتے ہمارے دو جرتبان ثبوت نمان اکرم وی کمانڈرز اور نو تاریخ کو کرنل مجیب و رمان بہادر ثبوت جنہوں نے ثابت کر دیا اپنے کرنل مجیب و رمان ان کو میں ذاتی طور پر جان دو بڑے اچھے دوستے گل دو تو اتنے دلیر دلیری کی انتہا تھی کہ جب ریڈ کر دے گیا ہے تو فرنٹ لائن کے اوپر جب بتا دیا کہ پاکستان آرمی جب بھی کو اپریشن اپریٹ کرتی ہے تو کمانڈرز جو ہے وہ آگے لیڈ کرتا ہے یہی بات ہے کہ پاکستانی افواج کا جو مقام ہے دنیا میں وہ سب سے آگے کیونکہ یہ موت کو گلے سے لگاتے ہیں موت سے گبراتے نہیں بلکہ شہادت کا جذبہ ہے جذبہ شہادت ہی ہے تو جذبہ گلے سے لگاتے ہیں نہیں اور کل جو سانیا ہوا اگر آپ پوری فوٹیجز جو سوچل میڈیا کو پروائرل ہوئی کہ یہ جو بھی پائلٹس ہوتے ہیں یہ تو بہت اچھے ماناز قسم کے پائلٹس ہیں چاند دن پہلے آپ کو پتا ہے کہ آرمی چیف کے ساتھ انہوں نے فلائے کیا بیچز لگا رہے ہیں اور بڑی مہارت جو پیچھے انہوں نے دوزار ہے انہی میں جو ٹرافی اصل کی جو اس کا مقام جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہو سوچے دیکھو جب جہاز فلائے کر رہا تھا تو نیچی آبادی تھی انہوں نے یہ ان کی مہارت ہے ان کی جرت کو سلام خراج عقیدت ہے کو انہوں نے جنگل کی طرف اس کی ڈریکشن کرا کے کیونکہ جہاز کو جو کر سکتے تھے اس نے اپنی جان بچانے کو پرائیٹی نہیں دی حالانکہ یہ دے سکتے تھے جیسے وہ ابھی ندرن بازدل جہاز جیب تک ہوا اور جلدی سے جو ان وہ اپنا پیراشیوٹ کول کے یہ بھی کر سکتے تھے لیکن نہیں کیونکہ یہ تریننگ میں ہے تربیت میں ہے کو انسانی جانوں کو بچانا ہے انہوں نے انسانی جانوں کو بچایا اور انہوں نے بلکل آگے بڑھتے ہیں قومی اسمبلی نے زینب الیٹ بل منظور کر لیا سینٹ کی ترامیم کے ساتھ مسعودے کی منظوری دی گئی اطلاق پورے ملک پر ہوگا کیا جہازے دیکھ رہے ہیں اس بل کی منظوری کے حالان دیکھیں یہ بات یہ ہے اس بل کے لیے پورا بلگ ڈیمانٹ کر رہا تھا کہ اس طرح کے بل بلکل پاس ہونے چاہیے اور میرا وہ اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ منظوری بھی دے دیا کہ سریاں میں ان کو کیا تھا سریاں سریاں موت کو جو ہے تو قرار دیا اسلامی نظریاتی کونسل نے ان کا بھی راستہ تو پورا ملک پہلے دن سے ڈبان کرتا تھا لیکن اس میں جیسے وہ زینب الٹ نام زینب بچی جیسے سارے ایشود شروع ہوئے تو اس وقت کا وہ لمحہ مجھے نہیں بولتا کہ جب زینب کا باپ وہ ایک وہ جببار پھر رہا بھی وہ جیل سے رکل کے حضیر اللہ کیا تھا قادمی اللہ بند رہا تھا وہ وہ اس کے باپ کا مائک اس نے بند کیا وہ کچھ کہنا چاہتا تھا عوام پوری سننا جاتی تھی اس کو لیکن انہوں نے کیسے بائک بند کیا اور اس دن سے یقین کرے کہ اللہ نے ان کے مائک بند کرتے ہیں کہ بچوں کو آپ کو لگتا ہے بند ہو گئے بند میں پہلے دیر سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ان کا سایہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیں انہوں نے وہ وہ کھلوار کیا عوام کے ساتھ اس بائیس کروڑ عوام کے ساتھ جو ظلم ہوئے ان کی اور عوام ہماری جو پانی سے محروب رہے پھر جو نمو سے رسالت کی شکل انہیں نکالی ابھی آپ کو یقین ہے مجھے یقین ہے کامال ہے میں مالا تھا بیسی کسی کو اختبور میں ملی جانا چاہتا ہے مجھے اخوارات پر جانا ہے اور سوالات میں نے بولا کہ بہت کچھ ہے لیکن بارحال آگے بڑھتے ہیں جنوبی پنجاب صوبے کی طرف پہلا قدم بابل پور میں وزیر آرہ سے کیٹ قائم ہوگا ساڑھے تین عرب کے فرنس مختص ہوں گے یہ تو وہ اقدام ہے جس کے حوالے سے کل بڑا عالی افلاس رہا عالی سطح کا اور بہت سارے وزیر مشی معاون معاونین معاونین خصوصی وزیر آلہ اور یعنی اسمبیوں کے ممبران وہاں پہ موجود تھے تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ اقدام کے جنوبی پنجاب صوبے کی طرف پہلا قدم بڑھا ہے اور فیکٹیٹ بنانے کا فیصلہ ہے بابل دیکھیں رانا صاحب ہماری تو پہلے سے درخواست تھی ہر حکومت سے جو پہلے تھی انبیل سی ان سے بھی ہے کہ جو جنوبی پنجاب ہے وہ محرومیوں کا شکار ہے کیونکہ پنجاب کا سائز بہت بڑھ ہے اس کو کنٹرول کرنا لاہور سے باٹھ کر ناممکن تھا تو یہ جو قدم ہے اس کی ڈمانٹ تو اس علاقے کے لابہ پاکستان پورا کیونکہ پاکستان ہے سندھ ہے تو پاکستان ہے بلوچستان ہے تو پاکستان ہے کے پی کے پاکستان ہے پھر جنوبی پنجاب ہو یا یہ پنجاب سنٹرل پنجاب ہو یہ ہے تو پاکستان نا تو پاکستان میں بسنے والا میں تو پہلے بارہا مرتبہ کئی دباہ گزارش کر چکا ہوں کہ یہ کوئی جبرے کا سوال نہیں ہے آپ جب ڈیویلپنٹ فنڈ دیتے ہو ایلوکیٹ کرتے ہو تو وہ جتنے افراد ہیں اس صوبے کے افراد کے اصاب سے ڈوائیڈ کر دو پھر ان کو ان کے ڈویجن میں بھی دو ڈویجن والے ڈسٹرگ میں بھی یہ تھے ڈسٹرگ والے تسلوں میں یونیر کاؤسلوں میں اور گاؤں کی سطح تک ایک ایک بندے کا یہ نہیں کہ لاہور میں جو بس رہا ہے اسے ایک بندے کے اوپر ہزاروں روپیہ خرچ ہو جائے اور جو سادکاباد یا مزفر گارڈ یا سیالکوٹ میں کئی دفعہ بتا چکا کہ میرے گاؤں میں آج بھی بچیوں کا سکول کا برستان میں ہے پریامری سکول موجود ہی نہیں ہے اس حال میں بڑے بڑے جو دعوے کر کے گئے ہیں پہلے یہ حکومتیں جو انہوں نے کی ہیں یہ سوالی رچھانے سن سیالکوٹ سے بارہ تیرہ کلومیٹر کے اوپر ہمارا کلومیٹر مہارا صاحب آپ کے جذباب تطمی جگہ لیکن اسی حوالے سے میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں تحریک انصاف میں دراد جنوبی پنجاب سیکریٹ کا بہاولپور میں قیام شاہ محمود چہانگیو ترین سمیت پیشتر ارقین کی مخالفت دیکھو رہی بات یہ ہے مخالفت تو ہے نا وہ سارا چکر تو مالک ہے وہ جنوبی پنجاب ہو ذہر پنجاب ہو کوئی کہے گا بہاولپور کو سیکریٹ بناو گا یعنی یہ مال کی وجہ سے مخالفت دور کیا پی ٹی آئے کے وہ کہہ کوئی کہہ گا تخت ملتان بڑھتے وزیر خارجہ بھی ہیں میبر قوم بھی ہیں ایک علاوہ جہانگیر ترین ہے سینئر رہنما ہے آپ ایریے کو دیکھیں کہ بات مقصد تو ہے کہ لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنا اگر بہاولپور بنتا ہے تو بہاولپور آپ سادکاباز سے لے لیں سادکاباز مزفر گارڈن یا دوسرے کترے بھی ڈسٹرک ہیں یہ سینٹر پوائنٹ بنتا تاکہ اگر آپ اس کو ملتان میں لے کے آ جائیں گے تو پھر وہ ایک کاردر بڑھ جائے گا اگر فسیلیٹیٹ کرنا ہے تو بہاولپور is the best is the best یہ پوری دنیا مانے گی تو بھئی سینٹر وہ بنتا ہر بندے کو اگر ملتان ہی بنانا ہے تو ملتان سے آکے دو کا ڈلہ ہو رہا ہے پھر فرق کیا ہے وہ دو تیر کا ڈلہ لگیں گے نا ابھی تو موٹر میں بن گیا سپیٹ جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھو چلو تو یہ سینٹر پوائنٹ تاکہ پورے خطے کو جو ہیں وہ جنوبی پنجاب کا علاقہ ان کے سینٹر پوائنٹ ملے تاکہ سیلیٹیشن ساولد جو ہے وہ تمام لوگوں کو برابر کی ہو یہ کسی کی منچہ نہیں کہ میں ملتان کاؤ تو مجھے کہے ملتان سیکٹیر بنجے کسی کو اگر بہاول پور قریب پڑھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جنہیں بہاول پور بنجے یہ سیلیٹیشن پوائنٹ آف یو کو مدید ادھا رکھتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ سینٹرل جو ہیں ایریا جو جو بھی پجاب کا وہ بہاول پور بیچ میں وہ اسمبلی پر چھوڑ دی ہے کہ جب وہ اسمبلی بنے گی اس صوبے کی جہاں وہ بنانا چاہے گی بہاول پور بنائے ملتان بنائے جب فیترہ کہتی ہے انہوں نے کہ جب وہ صوبہ بنے گا اس کی جو پارلیمنٹ ہوگی وہ ڈسائیڈ کرے گی کیونکہ وہ لانچے میں نہیں جانا نا ابھی انہوں نے اس کا سلیوشن یہ نکال ہے کہ چیف سیکٹری جو ہے نا ایڈیشنل چیف سیکٹری وہ اس کو بٹھائیں گے کہاں بہاول پور میں اور جو ایڈیشنل آئی جی ہے وہ اس کو کہاں بٹھائیں گے ملتان ابھی صاحب کو وہ سیاست ہے نا کہ تو بھی راضی تو بھی راضی جب صوبہ بنے گا پھر دیکھ رہے ہیں کہاں بٹھائیں یہ ابھی تک یہ جو فیصلہ ہوا ہے ہاں احسن اککام ہے اور دیرینہ بہت ایک بہت اککام ہے لیکن وہ بھی ابھی درادوں کی نظر ہے درادوں کی نظر ہو اختلافات کی نظر یہ بنے گا یہ بنے گا صوبہ بنے گا انشاءاللہ بڑھیں گا ضرور بنے گا آئے جلدے ہیں پاہستان میں نور لیگ کی قیادت کا فقدان سینئر رہنماؤں کی بلاول سے ملاقات شہباز شریف پریشان پارٹی قیادت کو چوبیس گھنٹے میں لندن طلب کر لیا اور اسی حوالے سے اعتزاز حسن بھی بولیں کہتے ہیں نواز شریف کا لندن جانا آن اوکی ریلیف ہے دونوں بھائی پیسے بچا کر باہر چلے گئے اعتزاز حسن نے آزادی مارچ کا مقصد بھی بھتا دیا دیکھو یہ بڑی کلیر بات ہے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان ترزے میں ڈوبا ہوا اور کہاں بلا رہے ہیں لندر کہ جہازوں کے ٹکٹ خریدو ہم ایک ایک ڈالر کیلئے ترزے ایک بندہ وہاں سے یہاں نہیں آسکتا یہاں سے داس بیس پچاس بندوں کو بولے کہ چلو بھئی جا کے نا ڈالر خرد کرو تاکہ ملک آپ کا بہت بیر ہے اللہ صاحب اتنا کردے کا احساس ہوتا تو علاج وہاں پہ کیوں ہوتا اگر اتنا کردے کا احساس ہوتا پہلا جو سوال تھا نو وہ آدھا ہم نے ڈسکس کیا اس میں لکھا کہ صحت اور تلیم کا نظام بھی بہتر کرنے کے لیے پرائیم نیسٹر کو دو تو صحت بہتر ہے نا ہماری کہ بڑے مافیا کا علاج ادھر نہیں ہے یہ سے بہتر کیا صحت ہے اور غریب کو اسپتال میں دعا نہیں ہے اس کے لیے اسپتال میں بیٹر نہیں ہے نہیں آپ کہتے ہیں نا کہ کردے میں ڈوبا ہے ملک تو لندن بلایا جا اگر کردے کا احساس ہو تو علاج بھی تو لندن میں مکروز ہے نا بھئی مکروز ملک ہے بڑا علاج لندن میں وہ پوری خاندانڈ کا لائے لندن لیکن اگر اس بات پہ جائیں تو بہت سارے میرے ابھی دورے دیکھیں اگر مکروز ہے تو وہ دورے بھی نہیں بنتے تھے انہوں نے پرائیویٹ کہیں ہیں پرائیویٹ کہیں ہیں اور کردوں کا احساس اور حکومت کیا دور کا احساس ہو جو کترے کترے کروڑوں میں تیرہ تیرہ چودہ چودہ کروڑوں میں جو ہیں دورے کرتی یہ لاکھوں میں کر کے مراد کس کو ملی ہیں کونسی یہ یہ وہی کردوں کا ملک ہے جس میں مراد ملی ہیں میں یہی کہتا ہوں مراد ملی ہیں آپ کہیں میں چاہوں گا کہ اس پہ بولے کہ نون لیگ نے یہ کر لیا یہ جواز نہیں ہے کہ کردوں وہ تو دوسری سہتی اتنی غراب ہے کردوں کے باوجود علاج لندن میں ہوگا دوسرا دوسرا نکتہ کیا ہے کہ تلیم یہ اقصہ نظام میں پہلے بھی کہا چکا ہوں آج بھی کہتا ہوں کہ تلیم کے میدان میں آگے آگے اس وقت تک بڑھ نہیں سکیں گے جب تاکہ اس ہر بندے کو اپنی زبان میں تلیم نہیں دیں گے یہ انگریزی سے جان نہیں چھڑائیں گے پاکستان جب بڑھا آئیت ہتتر کا آئیت تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ پندرہ برس کے اندر اندر اردو زبان کا نفاظ ہوگا لیکن ماردہ جب کیونکہ میری خبروں میں یہ لفظ شامل ہے میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جس کی بنا پہ وزیراعظمی کی جملہ بولا ہے انہوں نے اقتضاد کی باعث بولا ہے کہ دور نظام سے نقصان ہو رہا ہے لیکن میں چاہوں گا کہ اس پہ بات کریں کہ نون لیگ کی قیادر حال نہیں ہوگا حال تب ہوگا جب ہر بندے کو اس کی زبان میں ایجوکیشن دیں گے اگر یہ انگریزی ایڈ کے اوپر سوار کر کے رکھ رہی ہیں اردو کا نفاظ نہیں کریں گے آپ پورے ملک کے اوپر تو یہ قطعا آپ اس میدان میں آگے نہیں جا سکے گے لیکن وہ خود نہیں چاہے گے آپ کی بیروکریسی نہیں چاہے گی یہ جو پانچ چار یا پانچ پرسند آپ کے جب بابود ہیں یہ نہیں چاہے گے کیونکہ ان کا دب دبا ان کا تن تنہ قائم ہی دو سنتینس انگریزی کے بول کے اور لکھ کے اگر یہ ان کو اپنی زبان میں جس ملک نے ترقی کی ہے اپنی زبان میں کی ہے اب چینہ کو دیکھیں جرمن کو دیکھیں جپان کو دیکھیں تمام ملک اپنی اپنی زبانوں میں آ جو کہ انگریزی صرف ایک زبان ہے کوئی سیکھے سیکھے نال ازم نون لیگ میں فقدان ہے قیادت کا لندن میں اجلاس طلب ہو گیا ہے اعتداد احسن کہتے ہیں کہ دونوں بھائی پیسے بچا کر باہر جلے گے نواز شریف کا لندن جانا انوکھی ریلی ہے دیکھو بات یہ ہے کہ نون لیگ کا جو نعرہ ہے وہ کہتے ہیں پرائیم نیسٹر سیلیکٹر نا اہل ہے جوٹا ہے یوٹرن ہے سارا کچھ ہے یہ کہتے ہیں نا اگر یہ سارا کچھ ہے تو تم ملک کے مخلص ہو تو تم ملک میں بیٹھ کے مقابلہ کرو نا تم نے ملک کو ایک جوٹے کے آت میں چھوڑ دیا ایک یوٹرن کے آت چھوڑ دیا ایک سیلیکٹر کے آت چھوڑ دیا آپ کی مخلصی اس وطن کے ساتھ اس وام کے ساتھ تھی کہ آپ بیٹھ کے مقابلہ کرتے کہ بھائی یہ غلط آدمی آگیا پرائیم نیسٹر سیلیکٹر اس کا مقصد ہے اگر وہ باہر رہا تو ایمنار کا فریق ہے یہ ہیں دعوے اور بیانہ جس کے بارے میں ابھی آپ بول چکے کہ بیانہ جھوٹے ہوتے ہیں میں اس پر نہیں جا رہا ہوں یہ قیادت کا فقدان میں وہی بات کر رہا ہوں یہ نون لیگ جو ہے اس کا بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے ابھی نون لیگ کو پتہ چالے گیا جو ممبر تھے یہ غلطی دکان نہیں دیتا ہے مکھیاں اور غلطی دکان نون لیگ کل کوئی دن ہے جب وہ رید مارک کریپ چھے نا ابھی وہ دکان ہے پی ٹی آئی کے پاس کو بھائی فانڈ لے نہیں آنا فانڈ دو فانڈ نون لیگ تو نے جائے سکتی بھی ہائی نہیں ہے کیونکہ وہ تو اپنے مالک صاحب نے بچا کے زبار کے پھر ان کو بھی سمجھ لگ گیا کہ یہاں تک یہ تھوڑے آمکھ آئیں تو یہ تو ان جائے کر رہے ہیں وہاں جو ہے ایک تو بیمار ہے وہ دوسرا کس لیگ یعنی نون لیگ کہہ رہا کی ان کو سمجھ لگتے ہیں جو آپ جملہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے کہہ رہے ہیں مال کر رہا ہے مال کر رہا ہے انہیں مال چاہیے یہ اتراز ہوا دور کیا اور کیا کسی لیے لندن میں طلب ہوا اجلاس یہ کسی ان کا کسی نون لیگ والے خود کہتے ہیں کہ یہ پہلے بھی بل چکے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کسی کے لیے یہ مال اقتدار کی ہیں یہ اقتدار کی ہیں ان کا نظریہ کوئی نہیں ہے ان کا نظریہ مال جہاں سے ملے گا ادھر جائیں گے یہ نظریہ فقدار کور سے وہ کور سے بڑے لیڈر سے جڑے گا فقدار ان کو پڑا ہوئے بہت وقت مال ملتا تھا فانڈ ملتے تھے ابھی وہ نہیں دے رہے انہوں نے دیکھا پہلے تو انہوں نے دعوے شاہے کرتے رہے نا کہ باست ہی ہماری وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہوڑنے والی ہے ہو گئی ہے سوال شریف دوبارہ پرائیم نیسٹر بن جائے سی ایم بن جانا ہے یہ نا نون لیگ واپس ہے وہ باتوں میں انہوں نے ڈیڑھ ٹھارا انہوں نے ہی ماں گزار دیئے ان کو پتا چل گیا کہ ان کے سعودے بگ گئے ہیں یہ بیلکل افضاد اس نے کل بڑا کلیر کہہ دیا کہ ان کو این نارو مل گیا ہے وہ این نارو کے تحت بار ہیں انہوں نے مولادہ فضل اور مان کا بتا دیا کہ وہ تین دنوں سے پتھانوں کو لے کے آیا ازادی امارچ این کو ازاد کروانے آیا تھا اس نے اپنا ابجیکٹ جو ان وہ حاصل کر لیا اور سوال کرنے والے رات کو میں دیکھ رہا تھا یہ ایر وی کے اوپر اتضاد ایسن سے جس سوال کیا کہ این نارو کس سے کیا اس نے بھلے اسٹیبلی فیٹ سے کیا عمران کو تو اس کی ٹیرمیڈ کٹیشر پر آ رہی پوری دنیجہ سور رہی تھی تو اس کا مقصد جا کہ این نارو کے تحت وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں سب کو پتہ کون ہی آنے پہلا جملہ تھا کہ نون لیگ میں قیادت کا فقدان آپ کو لگتا ہے کہ ختم ہو گیا آپ کو لگتا ختم ہو گیا بھائی دیکھو نا قیادت ختم ہو گئی کسے ختم ہو گئے نون لیگ کے سپریم کورٹ نے کیا شباز شریف جاڑ چھڑا کے بہانے کے ساتھ بار گیا ساری دنیا کو اور کونس ہے یہ ایک لنجی سکنڈل وہ پھر رہے در وہ اس نے بھی اگلے در پروگرام میں لائیو کہا کہ میں ٹیل کے تاہر بار آیا ہوں لائیو پروگرام میں بیٹھ کے آپ کو یہ لگتا ہے آپ کی یہ رائے ہے کہ نون لی ختم قیادت نہیں ہے نا قیادت کا فقدان پہلے نہیں تھی یہ تو میں پتا رہا کریپشن کلاب کے جو ممبر تھے تو یہ پلیس کا دور تھا پلیس مقابلے سانیہ باڈل ٹھوڑ وہ کھول لیڈے کوئی دالت بڑے قصے ہیں میں کہہ رہا ہوں بہ وہ بڑا طویل سلسلہ ہے بڑے سوالات آ جائیں گے مہادیہ بھی پچھلے جماعت نہیں ہے سیاسی آپ کو لگتا ہے بھائی جماعت میں کہا تو دارے یا کرے سیال ہوں تو ایک بھی نہ بچے ٹھیک ہے ایک بھی وہ پتا میں بھی پوچھنا جا رہا ہوں کہ آنے والے دور میں اندر لانگ رن سیوچر میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ نون لی ختم یہ باسٹرے سٹھ کی جب بازر ہی تو سراج اللہ کو کہا انہوں نے کہا کہ اگر صحیح اس کے اوپرہ مل ہو جے تو انہوں نے بولا مجھے لگتا کہ یہ آپ ہی کالی بچے گا باقی کو نہیں بچے گا تو پاسٹرے سٹھ آئین کا حصہ رہا کیوں صحیح طریقے سے اس کے اوپرہ وہ سب کے لیے میں تو صرف آپ سے یہ رائے لے رہا ہوں کہ آنے والے دور میں آپ کو لگتا ہے آپ تو یہ کہتے ہیں جماعت ہی نہیں ہے یعنی آنے والے دور میں نون لی کا کیا کونسیپ ٹیکنگ جنہیں وہ آستا آستا کرتے جائیں گے جنہیں ختم ہوتی جائے گی ابھی ختم نہیں ہوئی ختم ہوتی جائے گی آنے والے دور میں آنے والے دور میں ختم ہوگی ختم تو ہو چکی ہے لیکن ابھی جو یہ گھٹ جوڑ ہے بڑا مال ہے بہت کچھ ہے ساتھی آپ کہتے ہیں ہو چکی ہے میرا پوچھنے کا مقصد ہے کہ لفظ ہے قیادت کا فکران قیادت یہاں پہ موجود نہیں مطالبہ کیا گیا آرہ کینسی جانت سے لفظوں میں کہتا ہوں کہ قیادت لیڈرشپ کو کہتے ہیں تو یہ لیڈر سے یا لٹے رہے آپ کی نظر میں لیڈر نہیں ہے نی 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 جب آپ آنے والے دور میں کیا سیاسی کرتا ہوں کہ اس ملک کے اوپر رہ پر انہیں نہیں رہ ضرور انہیں حکومت کی ہیں اگر رہ پر ہوتے آنے والے دور میں نون لیگ کو کہاں دیکھ رہے ہیں نون لیگ بات ایسی جیسے پھر رہی ہے ہوگی وجود ہوگا موجود تو ہوگی لیڈرشپ نہیں ہوگی آپ کی نظر لیڈرشپ نہیں بندے گی صحیح نہیں یہ ہے کہ لیڈرشپ ہوگی اور نہیں ہوگی نون لیگ بھی ہوگی اور نئی لیڈرشپ نہیں ہوگی ٹھیک ہے اسے آگے بڑھتے ہیں اور یہی مطالبہ حکومت بھی کرتی ہے پارٹی کے اندر سے شباب صاحب کی واپسی کا مطالبہ مبارک و مسلم لیگ نون میں بھی تبدیلی آگئی اور یہاں پہ تبدیلی لکھا ویسے تو انہوں نے بولا ہے کہ وزیر آزم کے بیانیے کو اپنا لیا نون لیگ میں اور یہ بولا پھر دوس آشاء کعوان نے سابر شاہ نے بڑا کیلئر کہا کہ وہ کیوں نہیں آتے دنیا کہہ رہی چلو ایک تو وہ رپورٹوں کے کلچ پریٹے نیچے اوپر دوسرا کیوں نہیں آ رہا تو وہ صحیح کہہ رہے کہ تبدیلی آگئی یہ الفاظ اور مسلم لیگ نون کے سامنے ان کی لیڈرشپ کے مطالبہ اور نون لیگ کے رکن اسمبلی جو جرد کر سکتے تھے اس لیے کہا ہے کہ تبدیلی ادھر بھی آگئی ہے کہ ابھی لوگوں کی زمانے کھل نہیں چکو گئی کہ انہوں نے موقف تو دے دیا ہے آپ کو نہیں لگتا نون لیگ تو خود ہی اپنے اگر ان کے اندر میں درارے پڑ گئی ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے شکست و ریکس ہے تو وہ تو مندر عام پہ خود ہی آ رہے ہیں حکومت اس پہ جو تفسرہ کرتی ہے کہ آپ کو یہی لگتا ہے کہ حکومت کی خوشی کا اظہار ہے ہمارے ملک میں جریت ہے کہ جو بھی وزیر اطلاعات ہے وہ ایک دو پریس کانفرنس نے کھڑکا نہیں کچھ تو بولنا ہے نا اور اس کے مطلق تو پرائیم میریشن نے خود بھی کہا چکا ہے کہ اگر کوئی اپوزیشن کی طرف سے کوئی ایسا بیان نہ بھی ہو تو میرے اپنے وزیر اس طرح کے بیان دے دیتے ہیں کوئی ان کا سوالنا ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو مجھے یہ بتا ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھنے میں گراؤنڈ ریالیٹی جو ہے نا ہماری وہ بڑی واضح ہے کہ اس ملک کو ایک لیڈر کی ضرورت ہے پرائیم میریشن جو پہلے آئے نا وہ بھی چلے گئے محضیر اعظم عمران خان یعنی آپ ان کے حوالے سے کہہ رہی ہیں کہ لیڈر کی ضرورت تھی اور وہ موجود ہیں لیڈر دیکھو ابھی تک عوام انٹیکٹ ہے چونکہ وہ لیو فور دائریکٹ عوام کو دیتے ہیں کون سارے لیو آپ کو لگتا ہے مل رہے ہیں میرے پہلے کوئیسچن پر مہنگائی کی بات تھی اور آپ کا آغاز اگر آپ سننے دوبارہ تو آپ کو بتا چاہ جائے ابھی تو کوئی فرق نہیں یہ جو اگر اگر میں نے ایم پیس کو دوبارہ اس نے رشفر کے طور پر دیئے ہیں تو میرا خیال ہے نون میں اور اس پر کوئی فرق نہیں ہوگا اور ہم یا پورا ملک اس سے یہ دمان کرتا ہے کہ آپ اپنے منشور کے اوپر کیونکہ یہ بارہ مرتبہ جب پرائم منسٹر نہیں تھے تب بھی یہ کہتے تھے کہ یہ رشوت ہے یہ ایم این ایس ایم پیس کو جو فنڈ ایلوکیٹ کی جاتے ہیں اور سب کو بتا ہے وہ ٹھیکے دار ان کے اپنے رشتے دار ہوتے ہیں ایم پیس کے ایم این ایس کے اور انہی کو کام دیتے ہیں اگر شام کو عصاب کر لیتے ہیں آدھا بجھر تیرا آجا میرا وہ لگانا ادھر کیا اسی لیے تو چھے ماہ کے بعد سڑک ٹوٹ جاتی ہے آپ کی نظر میں اب تک بھی یہی سلسل یہی چال رہا ہے بعد یہ جنت نظیر قیدو بند کی امڈی تصویر بنی ہوئی ہے بدترین لاکٹ آن کے دو سو بیس روز بھارت تھٹر میاں بیانک چہرہ مکرو چہرہ دنیا کے سامنے دنیا خاموش دو سو اکیس محدود وقت ہوگا آج دو سو اکیس بندے اور اس کی ظلم و بربریت ہماری الو سی کے اوپر کل پھر ایوٹی فائر اکھی کھوئی رٹہ سیکٹر کے اوپر دبارہ شلک کیا انڈیا نے بے تہاشا میں بار بار کہتا ہوں کہ جو بھی ملک ہے یہ کانوی شانوی کو چھوڑیں آپ نے جو این بارڈر لائن سے بار جا کر دشمن کا مقابلہ کریں نریضر بودی نے اعلان کر دیا کہہ دیا بنگلہ دیش میں کھڑے ہو کر کہ مفتیبانی ہم نے بنائی پھر اس نے کہا کہ ہر مفتیبانی کے ساتھ ایک جو انڈین سپائی تھا دائی داک بندے انہوں نے ٹینڈ کیے اور پاکستان کو دو لگ کیا پھر فغانستان سے یہ بہت کا جو یادیب پکڑا ہوا تھا کیا نام تھا اس کا جاسوس کا بھی بھی در ہی ہے کلبوشن یادیب اس کے ذریعے پھر اینڈی ایس اور راب وہاں سے پریٹ کریں وہ بارڈر سے باہر بیٹھ گئے کشمیر آزاد ہوگا مفتوزہ کشمیر آزاد ہوگا بلکل ہوگا ناظرین پروگرام کا بہت ختم ہوا چاہتا ہے مجھے اجازت دیجئے دعاوں پہ یاد رکھئے گا اللہ نکے پاہ